سفل لوگ نہ تو کسی دوسری دنیا سے آتے ہیں اور نہ تو ان کے شریر میں تین سو ہڈی ہوتی ہے نہ تو ان کے لیے دن میں پچیس گھنٹے ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کی لائف سمسیاؤں سے فری ہوتی ہے تو پھر ایسا کیا ہے جو سفل لوگ ہمیشہ کرتے ہیں ایسا کیا ہوتا ہے ان کی عادتوں میں، ویچاروں میں جو انہیں دنیا کے ارگو لوگوں سے الگ بناتا ہے سفل لوگ کو صبح سے ہی جتنے کا چسکہ لگا ہوتا ہے اور ان کی پہلی دشمن ہوتی ہے ان کی نینی سفل لوگ دیر صبح تک نہیں سوتے کیونکہ وہ رات دیر تک موبائل پر ٹائم پاس نہیں کرتے اور وہ موبائل پر اس لیے ٹائم پاس نہیں کرتے کیونکہ وہ کسی بھی بری عادت کے گلام نہیں ہے وہ کبھی بھی ہارتے نہیں ہے ان کو ہارنے میں تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن محنت کرنا چھوڑ دینے میں بہت دکت ہے ان کی سنگت ہمیشہ اچھی ہوتی ہے کسی مہان انسان نے کہا ہے کہ مجھے کسی بیقتی کے چار دوستوں سے ملاؤ اور میں اس بیقتی سے بینا ملے اس کے بارے میں بتا دوں گا یعنی کی سفل لوگوں کو پوزیٹیو اینجی میں رہنا اچھا لگتا ہے سفل لوگ سکھنے کے کوئی موقع نہیں چھوڑتے اب سکھانے والا چاہے کوئی گریب ہو یا کوئی چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو وہ پوری ان سیکھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہر بری چیز کا انبھاب خود پر لینے سے اچھا ہے کہ دوسروں کے دیئے گئے سکھ کو کام میں لو کیوں کی انسانیت کے نیم سب کے لیے ایک ہوتے ہیں درد کا مطلب درد ہوتا ہے اور ہار کا مطلب ہار ہوتا ہے اسی لیے سفل لوگ جتنے والوں کے ساتھ ساتھ ہارنے والوں کے ریجن جاننے میں بھی اتنا ہی انٹریسٹ لیتے ہیں سفل لوگ ان کاموں کو اپنی لسٹ میں سب سے لاسٹ میں رکھتے ہیں جس سے ان کو اپنا لقش پرابت کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اور اسی وجہ سے ان کو جروری چیزوں کے لیے ٹائم مل جاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی سفل اور امیر آدمی کے لیے پیسے زیادہ قیمتی ہے ان کے لیے سمیں پیسے سے بھی زیادہ مائنے رکھتا ہے وہ پیسے کا لاسٹ سہن کر سکتے ہیں لیکن سمیں کا بلکل نہیں لیکن ایک اور چیز ہے جن کو وہ سمیں اور پیسوں سے بھی اوپر رکھتے ہیں اور وہ ہے ان کی ہلتھا اگر وہ سوست ہی نہیں ہوں گے تو کیسے اس دنیا کے سپر کمپیشن والے انبائیمنٹ میں کسی کو پیچھے چھوڑ پائیں گے سفل لوگ بینہ سوچ سمجھ کر اور بینہ پلان کیے بیل کی طرح پسینہ نہیں بہاتے ہیں جب دنیا کو لگتا ہے کہ وہ شانت ہے یا آرام کر رہے ہیں تو ان کا سمیں یہی سوچنے میں نکل رہا ہوتا ہے کہ کیسے میں اپنے منزل کو پرابٹ کروں جو پرابلم آ رہی ہے اس کو میں اپنے رنگیتی سے کیسے پچھا دوں سفل لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو خود کی منزل کی طرف بڑھاتے رہتے ہیں دنیا تو تب جانتی ہے جب وہ کسی سٹار کا یا کسی ادیوگ پتی کا یا کسی سفل انسان کا نام سنتی ہے لیکن اس نام کے پیچھے اس بندے کی کتنی محنت ہوتی ہے کتنی ندو کی دوستوں کی پارٹیز کی قربانی ہوتی ہے یہ یا تو صرف وہ بندہ جنتا ہے یا اوپر والا جنتا ہے ہمارے لیے وہ صرف ایک سفل انسان کا نام ہوتا ہے جبکہ اس انسان کے لیے جو سفل ہوا ہے اس کا کرو یا مارو والا سین ہوتا ہے اور وہ مرنے سے پہلے کرنا پسند کرتا ہے اور آخر میں ایک ایسا کام ایک ایسی جمعہ داری جو اگر کوئی بھی اپنے دل میں پال لے تو اس کو خود کو خود پتا نہیں کی کہاں سے تاک مل جاتی ہے اور خود کو خود اپنا نام کما لیتا ہے اور مہان بن جاتا ہے دیش بھکتی کا ججبہ دیش کو آگے لے جانے کی جمعہ داری دنیا میں دیش کا نام روشن کرنے کا سفنا جو کسی بھی دیش کے ناغرک کو اپنے خون میں پلاجما اور بلڈ سیل سے زیادہ رکھنا چاہیے ٹانٹ میں کیول ایک بات بولوں گا کہ اپنے لکشے میں جندگی کے اپنے پانچ سال لگا دو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو تمہیں سفل ہونے سے روک سکے تو دوستوں کیسی لگی آج کی یا سپیچ اچھی لگی ہو تو لائک جرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور کمنٹ میں بتانا کی ویڈیو کیسی لگی دھنیواز جائے ہند جائے بھارت